اسلام علیکم میں ہوں انیکہ نصار اور پاکستان میں سیاسی پارہ بڑی تیزی سے چڑھڑا ہے اور کل پاکستان کا آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا پروونس سب سے بڑا صوبہ اس جو سیاسی جنگ ہے اس کا اکھاڑا بننے جا رہا ہے اس کا شہر گجرا والا جہاں مسلم لیگ نون نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کے اندر کئی سیٹو پر برتری حاصل کی اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں بھی مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے برتری حاصل کی سیال کوٹ اس کے بلکل ساتھ ہے تقریباً آدھے گھنٹے گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے خاجہ آصف صاحب جیتے پھر لالا موسیٰ قائرہ صاحب کا گڑ جہاں سے براول بھٹو زرداری صاحب بھی آگے بڑھیں گے وہ بھی وہاں موجود ہوں گے اب کل کا جو جلسہ ہے یہ پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا باقاعدہ آغاز ہے اس لیے کیونکہ اس سے پہلے زبانی کلامی باتیں ہوتی رہیں ملاقاتیں ہوتی رہیں پریس کانفرنس ہوتی رہیں لیکن آن گراؤن گراس روٹ لیول کے اوپر پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ نہیں تھی کل سے یہ پتا چلے گا کہ اصل میں پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کتنے پانی میں ہے کیونکہ ایک چیلنج دے دیا گیا ہے انفرمیشن منسٹر شبلی ورا صاحب کی جانب سے کہ دیکھیں جناس ٹیڈیم بھر کے دکھا دے وہ پہلے سننے اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ جناس ٹیڈیم کو بھریں اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا ہے تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے ہم نے خود جلسے کیے ہیں سٹیڈیمز میں ہم نے کبھی عوام کو تنگ کرنے کی سیاست نہیں کی ہے تو ہم اس دفعہ بھی یہی چاہیں گے کہ یہ اس ٹیڈیم کے اندر کریں ایس او پیس کو فالو کریں اور اس ٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں کہ میں ساتھ میں یہ بھی ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس ٹیڈیم کو بھر کے دکھائیں اب یہ جو چیلنج شبلی فراہ صاحب نے دیا ہے یہ مجھے تھوڑا سا نامناسب اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ گجرہ والا گڑھ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا گجرہ والا کے بہت سارے لوگ اور اس کے اردگرد کے علاقے جس طرح سیالکورٹ کا پہلے میں نام لے چکی سیالکورٹ سے خواہ جاسف صاحب رہنما ہے لالا موسیٰ سے پھر کائرہ صاحب بلاب البھٹو زرداری صاحب نے آنا ہے پھر شیخوپورا کا علاقہ کچھ لاہور کے علاقے اسپیشلی عثمان بزدار صاحب کی جو پرفرمنس ہے وہ دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ پی ایم ایل این کی طرف ایک بار پھر مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے تو کل کا جو جلسہ ہے اس کے اندر جنا سٹیڈیم کو بھرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی لیکن سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہے کہ کیا سٹیڈیم بھرا جا سکے گا یا نہیں بھرا جا سکے گا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا این او سی جو نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ دیا گیا ہے وہاں کی انتظامیاں کی طرف سے گجرہ والا کی اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا عمل درامت کیا جا سکے گا پی ڈی ایم کی طرف سے یا نہیں کیونکہ بہت اہم شرط ہے وہ بہت اہم شرط میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی تھوڑا سا میں آپ کو اس این او سی کے چیدا چیدا نکات بتا دیتی ہوں اس کے اندر کہا یہ گیا ہے کہ گورنمنٹ پاکستان ان منسٹری اف نیشنل ہیل سر ویسے ریگلیشن و ووڈنیشن آہ has issued guidelines SOPs of mass gatherings جو کووڈ کے حوالے سے ہے وہ کووڈ کے جو ایس اوپز ہیں ان کو لاغو کرنا پڑے گا اس جلسے کے اندر پھر no participant is allowed to enter in premises without mask ماسک کے بغیر کوئی جو participant ہے کوئی دھرنا جلسہ attend کرنے والا نہیں آسکے گا یہ کام اتنا کوئی مشکل نہیں ہوگا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جی ایو آئی فے ان سب کے لیے ماسک شاہ سے باہر سٹال لگے ہوں گے وہ ماسک پہنا دیں گے اگر کوئی نئی بھی اپنا ماسک لے کر آئے گا جو دی گئی ہے تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جو اوقات دیے گئے ہیں ان اوقات کے اوپر ہی عمل درامت کیا جائے گا ان اوقات سے باہر نہیں جایا جائے گا پھر کہا گیا ہے کہ جو بھی participants ہیں ان کی کرسیاں ہوں یا انہوں نے کھڑے ہونا ہو وہ تین سے چھے فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہوں گے اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ سٹیڈیم بھر کے دکھائیں یہ نو سی کہہ رہا ہے نو ابجکشن سرٹیفیکیٹ کہہ رہا ہے کہ جی تین سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھیں تو یہ تو ویسے ہی کھچا کھچ بھر جائے گا تین سے چھے فٹ کا فاصلہ رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی تو یہاں یا تو ان کا چیلنج بانا جائے شبلی فراز صاحب کا یا یہ ایس اوپیز کے اوپر عمل درامت کیا جائے کوئی ایک ہی چیز ہو سکتی ہے پانچوے پوائنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ نو ویلکم پوائنٹس اور ریسپشن آر آلاؤڈ ایٹ نیشنل ہائیوے جی ٹی روڈ یعنی تاکہ جی ٹی روڈ کے اندر جو نخل و عمل ہے لوگوں کا وہ متاثر نہ ہو پہلے ہی وہاں جی ٹی روڈ پہ اچھا خاصا رش ہوتا ہے گجرنہ والا کی سائید پہ جا کر اگر آپ اسلامباد سے لاہور کی طرف کا ٹرابل کریں اور جی ٹی روڈ سے ٹرابل کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گجرنہ والا ایک چوکنگ پوائنٹ ہے تو بیسکلی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ویلکم پوائنٹ ہے انٹری پوائنٹ اور اگزٹ پوائنٹ جی ٹی روڈ کے اوپر کوئی نہیں ہوگا اس سے متاثر علاقوں کے اندر کہیں کوئی ویلکم پوائنٹ اور اگزٹ پوائنٹ رکھا جا سکتا ہے پھر سیکیورٹی کے لیے جو وینیو کی سیکیورٹی ہے پارکنگ صرف اور صرف ایک سیف ڈسٹنس کے اوپر بلاو کی جا سکی گئی ادھر پارکنگ نہیں ہو سکی گئی کیونکہ تمام بڑے بڑے رہنماوں نے آنا ہے بلابالبوٹوزردانی نے آنا ہے مریم نواز نے آنا ہے پھر ساری جو ٹاپ ٹیر لیڈرشپ پیپلز پارٹی کی پی ایم ایلین کی ہیں انہوں نے آنا ہے مولانا صاحب نے آنا ہے تو ان سارے لیڈران کے ہوتے ہوئے ایک سیفٹی حیزرڈ ہے اسی لیے پارکنگ ایک سیف ڈسٹنس پر رکھی جائے گی پھر ہے جی کہ لائن آرڈر کی جو سیچویشن ہے اس کو کابو میں رکھنے کے لیے پبلک کی سیفٹی کے لیے باقی سب کی سیفٹی کے لیے جو ویہیکلز ہیں ان کی چیکنگ بھی کی جائے گی جو ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں اس کے اوپر کوئی بھی پولیس کسی بھی ویہیکل کو پکڑ سکتی ہے کل کوئی یہ کل جلسہ ہونا ہے یہ نہ بولیں کوئی اپوزیشن پارٹی کے دیکھیں جی ہماری تو گاڑیوں کی آمد و رفت کے اندر یہ لوگ رکھنا پیدا کر رہے ہیں اور یہ ہماری چیکنگ کر رہے ہیں پولیس والے روک رہے ہیں تو پولیس نے پہلے کہہ دی ہے اپنے این او سی کے جو ساتھویں پوائنٹ کے اندر کے پولیس کسی بھی گاڑی کو چیک کر سکتی ہے آٹھ میں پوائنٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ جی ٹی روڈ اس کے اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر کوئی گاڑی پارک نہیں کرنے دی جائے گی وہاں روٹ بھی ڈیزگنیٹڈ وینیو کے جو ہیں وہ پارکنگ پلیسز تک کے علاوہ باقی کوئی پارکنگ ادھر علاو نہیں کی جائے گی جی ٹی روڈ کے اندر وہی وجہ وہی ہے کہ تاکہ جی ٹی روڈ کے اوپر آمد و رفت میں مسئلہ نہ ہو پھر ہے کہ جو لائٹنگ اریجمنٹ ہے وینیو پہ وہ کو اورگنائزر کرے گا یعنی پاکستان دیموکراتک موومنٹ کرے گا اس کے علاوہ ڈسپلین اور لائنفرسمنٹ ایجنسی سے کوپریشن جو ہے وہ بھی پاکستان دیموکراتک موومنٹ کے اورگنائزر کریں گے میک شور اچھا پھر کوئی پروسکرائب یعنی کوئی بھی ایسی اورگنائزیشن کوئی بھی ایسی جماعت جو کہ پروسکرائب ہے جو کہ پروہیبیٹڈ ہے یا جو جس کے اوپر قدغن لگی ہوئے پاکستان کے اندر اس کا کوئی شخ شخص وینیو کے اوپر یا ایڈریس نہیں کرے گا یا پھر جو ہے وہ اس وینیو کے اندر اس مین جگہ پر نہیں سٹیج پر نہیں ہوگا یا اس طرح کا کوئی شخص جو کہ کانوکٹ ہو یعنی کانوکٹ کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نواز شریف صاحب کے جلسے سے خطاب کرنے کی باتیں ہو رہی تھی یہی سب سے زیادہ مشکل پوائنٹ ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان دیموکراتک موومنٹ اس کو تسلیم کرے گی کیونکہ مریم نواز کا ایک ٹویٹ ہے جس کے اند ہے کہ کل نواز شریف صاحب جلسے سے خطاب کریں گے اور آن لائن خطاب ہوگا اور اس کی پوری پوری تیاری کی جاری ہے تو نواز شریف صاحب بیسکلی ایک کانوکٹ ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ مفرور بھی ہیں اشتہاری بھی ہیں وہ کل جلسے سے خطاب کریں گے تو یہ اس این او سی کی جو شکھ ہیں جو شرائط ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی اور تو بی سپیسیفک یہ 11 نمبر جو شرط ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی جو کہ کل ہونی ہی ہونی ہے یہ لکھ کے رکھ لیں نواز شریف صاحب بھی خطاب کریں گے اور کانوکٹ جن کو کہا جا رہے کہ کانوکٹ نہیں آڈرس کریں گے والی شک کی خلاف ورزی بھی ہوگی ہی ہوگی اچھا وال چوکنگ کوئی نہیں ہوگی بارمے پوائنٹ میں یہ کہا جاتا ہے پارٹی بینر صرف اور صرف اپروول کے ساتھ لگائے جا سکیں گے ہر جگہ پر نہیں لگائے جا سکیں گے سرچ ان سیکیورٹی جو ہے لوگوں کی وہ مینجمنٹ اور اورگنائزرز کریں گے اور پولیس کی ڈائریکشنز کو فالو کریں گے لیڈی وولنٹیئرز کا بھی یہاں کہا گیا کہ خواتین کی چیکنگ کے لیے خواتین وولنٹیئرز موجود ہونی چاہیے اس کے علاوہ دیورنگ جلسہ جو بھی پولیس ایڈوائز کرے گی اس کو لاغو کرنا بھی اورگنائزرز کی ذمہ داری ہوگی اس کے علاوہ سرچ سیکیورٹی کو مین انٹرنس کے اوپر پولیس کی سپرویشن میں انشور کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی مشکل حالات یا کوئی بھی دھماکہ یا کوئی بھی اٹیک سے گریس کیا جا سکے پھر ہے جی کہ کوئی ڈرگ، ٹبیکو، لکر، کوئی تمباکو نوشی یا پھر کوئی بھی آلکوہول والے کام نہیں ہو سکیں گے شراب وغیرہ نہیں لے کر جائے جا سکے گی اس کے علاوہ مینجمنٹ اور میڈیا پرسنز کی وانز اور میڈیا کے لوگوں کی جگہیں بھی اورگنائزرز کی رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ باقی ساری پبلک تو پارکنگ کئی اور کرے گی جو میڈیا کی وانز، ڈی ایس اینجیز ہوتی ہیں جنہوں لائب کوریج کرنی ہوتی ہے وہ بلکل وینیو کے قریب ہوتی ہے تو وہ کہاں پارک ہوں گی میڈیا پرسنز کو کہاں بٹھایا جائے گا الگ سٹیج ہوگا کیا ہوگا وہ ساری کی ساری رسپونسیبیلٹی اورگنائزرز کی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی سفوکیشن یا سٹیمپیڈ یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے یا کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے وہ ذمہ داری بھی اورگنائزرز کے اوپر ہے پبلک ایڈریس سسٹم بھی جو مایک ہے اور سپیکرز ہیں وہ بھی ساری کی ساری ارینجمنٹ جو ہے وہ اورگنائزر کرے گا دیکس سسٹم کو ریگولیٹ کیا جائے گا کیونکہ ویس پاکستان ایمپلیفائر اوڈننٹس نائنٹین سکسٹی فائیو کے تحت اس کی ریگولیشن بھی کی جائے گی پھر ڈسپلی اور ہولدنگ آف آل کائنڈ آف آل کائنڈ آف آئر آرمز ویپن شیل بھی سٹرکلی پرہیبیٹ یعنی کوئی اسلحہ اسلحے کی نمائش نہیں کی جا سکتی کوئی اسلحہ لے کر نہیں جایا جا سکتا پتاخے اور فائر ورکس وہاں نہیں پوڑے جا سکتے تو یہ تمام ٹائپ کی ایمیونیشن اور ساتھ ہی ساتھ آتش بازی کا سامان نہیں استعمال کیا جا سکتا اور ہولڈ کیا جا سکتا کوئی ایسا سلوگن جو کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہو ابجیکشنیبل ہو یعنی اخلاقیات سے گرا ہوا ہو کوئی ایسا سلوگن جو کہ افنسیو ہو وہ منع ہے پروہیبیٹڈ ہے اور کوئی ایسا سلوگن جو کہ اسلام کے خلاف ہو پاکستان کی کوٹس کے خلاف ہو پاکستان کی آمڈ فوسز کے خلاف ہو یہ بھی نہیں لگایا جا سکتا جو کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ایسا شاید نہ ہو سکے کیونکہ ماضی کی دو تین جو سپیچز ہوئی ہیں نوازشری صاحب کی ان سپیچز میں انٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے تو لگتے رہے ہیں اور ایک جگہ کہا گیا ہے کہ کونوٹ سپیچ نہیں کر سکتا تو وہ بھی نوازشری صاحب سپیچ کریں گے اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور دوسری طرف کہا گیا ہے کہ انٹی اسٹیٹ انٹی اسلام انٹی کورٹس اور انٹی آمی یا آمڈ فوسز کوئی سلوگن نہیں اٹھایا جائے گا وہ بھی لگتا ہے کہ ہو گا ہی ہو گا تو یہ دو شکوں کی خلاف ورزی تو مجھے ابھی سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی انجری نہ ہو کسی کی فیلنگز کو یعنی کسی ریلیجس پارٹی کی کسی بھی گروپ کی کسی سیکٹ کی یعنی کسی فرقے کی دلازاری نہ ہو ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ہے اس کے علاوہ کسی پولٹیکل پارٹی اور کسی بھی ملک یا کسی بھی کسی کی بھی ایفی جی یعنی کسی کا بھی کوئی جو وہ بنایا جاتا ہے پپٹ بنایا جاتا ہے اس کو جلانے والا کوئی قدم نہیں اٹھایا جائے گا ملک پارٹی کسی شخص کا پتلا یا مجسمہ بنا ہوا وہ نہیں جلایا جائے گا اس کے علاوہ constitutional offices, armed forces, judiciary کے خلاف کوئی بھی speeches allowed نہیں ہوں گی یہ پھر جو اس سے پہلے والا جو پوائنٹ نمبر 23 تھا اس کو ایک بار پھر ایک طرح سے انڈوس کرتا ہے پوائنٹ نمبر 26 یہ پوائنٹ نمبر 23 پوائنٹ نمبر 26 اور اس سے پہلے پوائنٹ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ پوائنٹ 11, 23 اور 26 تو مجھے ابھی سے فالو ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے اس کے علاوہ جلسے کے اندر سارے کے سارے اورگنائزرز موجود رہیں گے جب تک ورکرز اور پارٹی کا جلسہ پی ڈی ایم کا جلسہ اٹینڈ کرنے والے لوگ چلے نہیں جاتے پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 28 ہے کہ کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر لیگل پروسیڈنگز ہوگی اورگنائزرز کے خلاف اور نو سی اور جو پرمیشن دی گئی ہے یہ جو نو سی میں آپ کو پڑھ کے دکھا رہی ہوں یہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے کینسل کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سٹی پلیس آفیسر گجرہ والا ہے یہ پورا کا پورا سیکیورٹی پلان مرتب کریں گے اور وہ جو سیکیورٹی کا جو پلان ہوگا ٹرافک کا پلان ہوگا یہ سارا کا سارا موومنٹ جو جنرل پبلک کی موومنٹ ہے اور جو لیڈران کی موومنٹ ہے اس کے حساب سے تیار کیا جائے گا یعنی اس سیکیورٹی پلان اور اس ٹرافک پلان کے ساتھ ان پی ڈی ایم کے آرگانائزرز کو لیڈران کو آبائیڈ بائی کرنا ہوگا اس کے بعد سپیشل برانچ کے سس پی جو سویپنگ این سیکیورٹی کلیرنس ہے اس کو ایونٹ سے پہلے اور ایونٹ کے بعد انشور کریں گے اس تمام چیز سے بھی آرگانائزرز کو آبائیڈ بائی کرنا پڑے گا اب یہاں تین پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں پوائنٹ نمبر گیارہ پوائنٹ نمبر تائیس پوائنٹ نمبر چھبیس ان تینوں پوائنٹس کی خلاف ورزی کل ہونے جا رہی ہے یہ لکھ کے رکھ لیں میں یہ آپ کو ابھی سے بتا رہی ہوں انیکہ نصار کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ